ایک ملہت اور بڑیہ کی کہانے ایک بڑیہ قاتون نے ریڈیو سٹیشن فون کیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور کئی دنوں سے صرف سکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے ایک منکر خدا بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کو ایک مزاق سوجا اس نے کھانے پینے کی اچھیا خریدیں اور اس گوڑی عورت کا ایڈرس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا جا کر اس گوڑی عورت کو دے آؤ اور جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا یہ شیطان کی طرف سے توفہ ہے وہ گوڑی عورت اتنے زیادہ کھانے کا سمان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے کونے میں وہ رکھنے لگی ایسے میں نوکر نے پوچھا کیا آپ معلوم نہیں کرنا چاہیں گی کہ یہ سمان کس نے بھیجا ہے یہ سن کر وہ بولی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے بھیجا ہے مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے